موسیقی 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 پون تاڑے لکے دیکھے نے مسئلے حال ہونے لے 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 باقی نہیں ہے ساڑے ملک سارے کام ہو چکے نہیں کچھ اینے ادھر حکم ٹون والی ساہر دلکے میں تاڑے لکے دی پر رہے ہیں وہ گلیاں میں نہیں بنیا سڑکا میں نہیں بنیا پوٹیاں پوٹیاں سڑکاں ساریاں ساف پانی دوکی کا نہیں ہے میرے سرکاں ساف پانی بھی ٹھیک ہے لیکن ادھر حکم ٹون والی سیارت بہت زیادہ ساف پانی کا مسئلہ ہے اور روڈز کا مسئلہ ہے جی آہاں پہ اور سیوریس کا مسئلہ ہے سنیٹیشن کا نظام یہاں پہ نہیں ہے تو نئی آنے والی گفنٹ سے یہ بڑی زادہ امیدے پا بستہ ہیں آپ دیکھیں اس نئے قومت نے اور عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے یہ باتے کیے تھے کہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں ان کو اختیار دیں گے اور جو فنڈز ملتے تھے وہ ملتے تھے ڈریکٹ ایم میں نے ذرم کی ہے اس کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایسا سسٹم لے کے آئیں گے اور اب عبدالعیم خان جن کو یہ وزارت دی گئی ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم ایسا سسٹم لے کے آئیں گے کہ ڈریکٹ بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات ملیں اور فنڈز ملیں اب دیکھتے ہیں کہ ایسا سسٹم لے کے آتے ہیں جو عبام کی بہتری میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے سلام علیکم اللہ علیکم کیا حال ہے کیا آپ الحمدلللہ مردد ہوں بنا دی گئی بنا دی گئی ہے اچھا بنا دی گئی ہے چلیں مجھے بتائیں کہ اچھیو میڈ ہے کوئی آپ کے کام ہو جائیں گے جو ہونے پاس رہتے ہیں جو فرمہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اگر اس میں سے دس ویساد بھی ہو جائے بیس ویساد بھی ہو جائے ہم ان کے ہاتھوں میں ہم ان کو بلائی کریں گے ٹوٹ کریں گے بہت شکریہ آپ کا بانچ ویساد بھی نہ ہوئے ایک بھی ساتھ بھی نہ ہوا جو کہ تو فلال تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہی پرانی پر چال بیٹھنگی ہے وہی صورتحال ہے وہی مورے ہیں وہی پٹے ہوئے مورے ہیں چلے ہوئے کار تو چل رہے ہیں اب تک تو وہی ہے نیا کچھ کی نہیں ہوا بوٹ کس کو دیا تھا پٹی آئی کو پٹی آئی کو پٹی آئی کو بوٹ دیا ہے یہ تو سارے نون لیک ہے یہاں پہ نون لیک ہے ہم دو چلے بہت عرصہ گزار ہے یہ سارے گلی دیکھو سارے دیس طرح پڑے آئے دکھائیں مجھے کیا کس چیز کے پائپ پڑھے ہیں اور آٹھ میں پانی کے لئے پیپ ڈالے گا ابھی پانی کے لئے سارے ان کے کوئی غم نہیں کرے گا بس اس طرح گن پڑھا ہے یہ پڑھا ہے یہ پڑھا ہے اچھا یہ سیوریس کے لئے پائپ رکھے تھے ہاں ادھر اس نے کودائی مارا تھا گودائی میں نے خود ہی بن کروایا کیوں کہ وہ اٹھ دس مہینے ہوگا کیا ایسی طرح آپ نے ان کے پاس گئے نہیں آپ کی کام کرائیں کام دھورا پڑا ہو گئی ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہم تو صبح جاتے اپنا کام کرتے ریڈی کو سب سام کو آتے ہیں آپ مجھے بتائیں نئی حکومت بن گی آپ کی مران خان صاحب جی جی وہ کام کرائے گی پورے آپ کی طرف انشاءاللہ کرے گا ہمارے امید ہیں جو باتیں کر رہے وہ جو وادی کر رہے مران خان صاحب کام آپ نے کھرانے ہیں امیدی بڑی بابستہ ہیں اسمان بزدار صاحب آپ سے بھی اور یہ پائپ پڑے ہیں کہ جی پانی کا یہاں سے مسئلہ تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ مہینے ہو چکے ہیں یہ پائپ کیا پریشانی ہوتی ہے اس محول میں گندگی میں بچوں کو اور آپ کو یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ یارپن چار سوائی مہینے میں یہ پائپ پڑے ہیں میں تو آپ کے محلے میں آپ کی دیکھ رہے ہیں میں آپ کی مسئلات میں تو آج خودی دیر کے لیے ہیں میں چلا داؤں گا میں تو آپ کی مسائل پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہوتا ہے جو نیکے ہیں ان کے گھر میں پانی جالے گی جاتا ہے اور جب پانی جالے جاتا ان پچاروں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں بورٹ کسی دیا تھا آپ نے پی ٹی آئی کو دیا آپ کیا امید ہے پی ٹی آئی کی حکومت بانے گے لیکن یہاں سے تو نہیں دیتی ہے لیکن نیسے ایک وزیری آلاف نجاب صاحب جو ہیں اسوان بزدار صاحب ان کے آنے والے سے توکو کیا سکتی ہے لیکن جب تو کوئی کام نہ ہو سب تک کشور تو نہیں ہے توکو کیا سکتی ہے کوئی میسیج دیں گے آپ میسیج یہی دیں گے کہ جو بھی کام ہے اس کو بہت جلدی کرنا چاہیے اور یہ جو علاقے والا ایک گلی کا پرابلم نہیں ہے یہ پورے علاقے میں دیکھنا ہوں اور گھروں میں پانی جا رہا وہ دیکھو تین جار گا پورے علاقے کا یہ مسئلہ ہے صرف ایک گلی کا مسئلہ نہیں ہے اور گھروں میں پانی جاتا ہے اور انہوں نے کہا یہ ہے کہ کام تو کرنے ہے لیکن چام سپیڈ سے کرنے پڑھیں کہ پاکستان طریقے ان صاحب نے اپنی کوئی ورث شو کرنی ہے اوام میں ویسے بھی سو دن کا پلان انہوں نے شیئر کیا ہوئے ایک ٹائم لائن ہے اور کہا یہ ہے کہ بلدیاتی نمائن کے اختیارات بھی دیں گے سو دن میں تبدیلی بھی آئے گی اب دیکھتے ہیں کہ تبدیلی کیسے آتی ہے موسیقی ترسلید این ایک سو چونتیس کا آج ہم نے ویزر کیا عوام کے رائے آپ تک پہنچائی اس حلقے کے مسائل اب کیا ہے جو کہ باگرسان تریکھیں سابتالی چیلنج ہے ان مسائل سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا اور یہاں کہ عوام اب سوچتی کیا ہے نئی آنے والے گورنمنٹ سے امیدی کیا وابستہ ہے وہ امیدیں بھی ہم نے آپ کو سنوائیں کہ کتنی زیادہ امیدیں ہیں اور سب سے بڑھ کر ہم نے تو پیشلی حکومت تھی یعنی کہ باگرسان مسلم نے ایک نواز اس کی کارکردگی بھی آپ کو دکھائے کہ کارکردگی کے دعاوے کیے جاتے ہیں لیکن ہمیں انتظامات یہاں پہ بلکل بلکس نظرائی تمام مسائل یہاں پہ جو کہتوں ہیں وہ تعلیم کا مسئلہ ہو پانے کا مسئلہ ہو سیبرز کا مسئلہ ہو سڑکوں کا مسئلہ ہو اب یہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے آنے والی نئے گورنمنٹ پہ گو کہ پاکستان طریقہ انصاف اس حلقے سے کامیاب نہیں ہوئی ہے لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب چکی انہی کا ہے پنجاب کی قبیدہ ان کی ہے اور حکومت ان کی ہے اب ذمہ داری آئیت ہوتی ہے پاکستان طریقہ انصاف پہ اور اگر بات کی جائے ووٹرز کی ووٹرز چاہی جس جماعت کا مرضی ہے تمام بوٹرز کی امیدیں مبستہ ہے پاکستان طریقہ انصاف کی نئے گورنمنٹ سے اور پاکستان طریقہ انصاف کی شرمت یعنی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان طریقہ انصاف تک کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اقیقی تبدیلی لاتی ہے یا نہیں لا پاتی ناظرین ہم آپ سے ملاقات کریں گے ان صلات اللہ اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے اور ہمیں دعاوں موسیقی